لیڈر جو ہوتا ہے وہ بلیم گیم نہیں کھیلتا وہ دوسروں پر الزامات نہیں لگاتا مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی مثال دیتے ہوئے دوہزار سولہ کا ورلڈ کپ میری کپتانی میں بھی ہارے تھے پہلا میچ ہم نے کھیلا بنگلہ دیش کے خلاف اس میں من آف دی میچ ہوا اس کے بعد ٹیم کے لڑکوں کی پرفارمنسز اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہی تھی لیکن ہوا کیا کہ جب چیئرمن نے پوری کمیٹی کو بٹھایا پی سی بی کو بٹھایا اور بہت زیادہ وہ تھا کہ شاید پاکستان آئے گا پتہ نہیں کس کس کو اڑائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں جب پاکستان گیا میں میڈیا کے سامنے آیا میں نے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا کہ یا تو پچ خراب تھی ہے اس لڑکے نے پرفارمنس نہیں کی اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا اس کے بعد جتنے کپتان آئے وہ کمرے میں لے جائے گا ہے ان کو سمجھایا گیا ان کو کہا گیا پہلے تو کرکٹ انٹریس پھر تمہاری انٹریس اور تیسری ہے نیچرل انٹریس اور اس کے بعد ہے کرکٹ کی پاکستان کی انٹریس اس میں تمہیں کپتان منایا جائے گا بابا رازم میں انہی باتوں کا شکار ہوا ہوئے جو اس سے پہلے لوگ شکار ہوتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپتان باقاعدہ دستش افقت رکھ کے بنائے گا پی سی بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ حالات تو نکل کر آئیں گے کون سا دور ہے ایسے جہاں پر ڈریسیگنوں کی باتیں نہیں آئیں تو اگر گہری کسٹن کے نام سے یہ منصوب کی جاری ہے تو جھوٹ بولا جا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں بھائی میں پسلے ڈھائی تین سال سے کہہ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی جلیں بیس سال سے آپ سمجھ لیں یہ کچھ ہوتا ہے کون ہے ڈے پورٹ بون نے کہا نیچرل اپروچ ہے ہی نہیں ان سب کے اندر ایک پروونشل اپروچ ہے سب کے اندر بابر اور ریزوان کو اتنا بڑے بیٹس میں دونو کیا بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ایک بیوینٹ نہیں جیتے بڑے ہیں ہم بولنے ہیں بڑے ہیں میں نے کل آپ کے پرگام میں کہا بلکہ سوری میں اس پرگام کو بھی بولتا ہوں میں اس کا حصہ ہوں ڈائی سال تقریب ہو گا ہے تو میں نے ہی بولا اس جگہ بیٹس کے اس پلیٹ فارم سے کہ بھائی خودارہ آئی سی سی رینکنگ ختم کر دے یہ بیس بولر ٹاپ رنز گیٹر ٹاپ وکیٹ ٹیکر ٹیم آف دا ائیئر بیس پلیر آف دا ائیئر پلیر آف دا ائیئر پلیر آف دا ویگ بھی آ گیا بھائی کس طرف چلا دیئے گاڑی اسپانسز کے چکر میں بھائی ٹیم کئی اور جا رہی ہیں ٹیم میں ہم چلیں دوسری ٹیم کو چھوڑے پاکستان ٹیم کھان گئی ہے اور رونا کیا ہے چار آدار کمپلیٹ ہوگا ہے میرے میں ڈبل کنگ بن گیا ہوں اوہ بھائی چار آدار میں ایک بھی ٹروفی نہیں ہے اچھا شاید صاحب یہ پاکستان کی ورلڈ کپ کیمپین ختم ہوئی ہے اور جس طرح سے مختلف اس ورلڈ کپ کے دوران ٹیم کے اتحاد کے حوالے سے خبریں نہیں اس ٹیم کو کیسے یونائٹ کیسے کیا جا سکتا آپ کے خیال میں بابر کی بات کو دیکھیں تو وہ جو انہوں نے کل پریس کانفرنس میں بولا ہے پھر گیرک رسٹن کے حوالے سے اپنی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ٹیم کی جو گیم اویر دنے سے اس سے زیادہ خوش نہیں ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ایک دھچکہ ہے پاکستان کی کریکٹ کے لیے اور کیا یہ کھلاڑی اپنی پوٹینشل پر کھیل پائے تھے اس ٹورنمنٹ میں مجھے کوئی ایک ورلڈ کپ بتا دیں کہ ہارنے کے بعد اس طرح کی سیچویشن نہ ہوئی ہو میں نے پانچ ورلڈ کپ کھیلے میں ہر ورلڈ کپ کے بعد اسی طرح کی سیچویشن ہوتی ہے دو آزار گیارہ کا ورلڈ کپ ہم ہارے عزت کے ساتھ واپس آئے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے ٹائم میں بھی یہ ساری سیاستیں یہ گروپس وغیرہ بالکل تھے جب میں کپتان بنا کیونکہ مجھے پتتہ تھا کہ ٹیم کے اندر ہو کے آ رہا ہے تو ایزا سینئر پلئئر ایزا کیپٹن میری یہ کوشش تھی کہ جتنے سینئر پلئئرز ہوں ان کو میں بلکل اپنے کلوز کروں اور جو ینگسٹرز ہوں ان کو کپتان کے ساتھ دینر پہ جانا اس کو انگیج کرنا ایک یونٹ کے طور پہ میں اپنی ٹیم کو لے کے چلا ہوں یہ چیزیں تو پہلے سے تھی اب سے نہیں دو آزار تین سے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دو آزار تین میں جب پہلے راؤنڈ سے بھار کروا دیا انہوں نے ویڈ کپ میں تو اس کے بعد جتنے کپتان آئے وہ کمرے میں لے جائے گا ان کو سمجھایا گیا ان کو کہا گیا پہلے تو کرکٹ انٹریس پھر تمہاری انٹریس اور تیسری ہے نیچل انٹریس اور اس کے بعد ہے کرکٹ کی پاکستان کی انٹریس اس میں تمہیں کپتان منایا جائے گا بابا رازم بھی انہی باتوں کا شکار ہوا ہوا ہے جو اس سے پہلے لوگ شکار ہوتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپتان باقاعدہ دستش افقت رکھ کے بنائے گا پی سی بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ حالات تو نکل کر آئیں کہ کون سا دور ہے ایسے جہاں پر ڈریسیگنوں کی باتیں نہیں آئیں تو اگر گیری کسٹن کے نام سے یہ منصوب کی جاری ہے تو جھوٹ بولا جاری ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی میں پسلے ڈھائی تین سال سے کہہ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی جلے بیس سال سے آپ سمجھ لیں یہ کچھ ہوتا ہے کون ہے ڈیو وارٹ مور نے کہا نیشنل اپروچ ہے ہی نہیں ان سب کے اندر ایک پروینشل اپروچ ہے سب کے اندر ڈیو وارٹ مور کا کہنا ہے لوسن کا کیا کہنا ہے یہ بھی پتا ہے بولمار تو بجارہ کہے بغیر ہی آج تک اس کو پتا نہیں کیا کہنا چاہتا تو اس سے پہلی رکھن لیا وہ اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں مکی آرٹر نے کیا کہا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئے گا وہ سچ بولے گا اگر یہ سچ بھی آپ کو کڑوا لگتا ہے یہ سچ بھی برا لگتا ہے تو میں نہیں میں نہیں مانتا یہ ڈریسنگ روم کا پاکستان کا کلچر ہمیشہ سے یہی تھا یہی ہے یہی رہے گا یہ ہے کہ اگر کپتان ہٹتا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی تو بہت سارے یہ بھی اگر ہٹتا ہے اور کون منتا ہے تو آیا وہ اس کو کیری کرے گا بابر اور ریزوان کو اتنا بڑے بیٹس کرنے ہیں دولو کیا بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ اگریمنٹ نہیں جیتے بڑے ہیں میں نے کل آپ کے پرگرام میں کہا بلکہ سوری میں اس پرگرام کو بھی میں بولتا ہوں میں اس کہہتا ہوں ڈائی سال تقریبا ہو گا تو میں نہیں بولا اس جگہ بیٹھ کے اس پلیٹ فارم سے کہ بھائی خودارہ ڈائی سی سی رینکنگ ختم کر دے یہ بیس بولر ٹاپ رنز گیٹر ٹاپ وکیٹ ٹیکر ٹیم آف دا ایئر بیس پلیر آف دا ایئر پلیر آف دا ایئر پلیر آف دا ویگ بھی آ گیا بھائی کس طرف چلا دیئے گاڑی اسپانسز کے چکر میں بھائی ٹیم کئی اور جا رہی ہیں ٹیم میں ہم چلیں دوسری ٹیم کو چھوڑے پاکستان ٹیم تھاں گئی ہے اور رونا کیا ہے چار ازار کمپلیٹ ہوگا ہے میرے میں ڈبل کنگ بن گیا ہوں بھائی چار ازار میں ایک بھی ٹروفی نہیں ہے میرا یہ بڑا سٹرونگ بلیو ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ بلیم گیم نہیں کھیلتا وہ دوسروں پر الزامات نہیں لگاتا مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی مثال دیتے ہوئے دو ہزار سولہ کا ورلڈ کپ میری کپتانی میں بھی ہارے تھے پہلا میچ ہم نے کھیلا بنگلہ دیش کے خلاف اس میں من آف دی میچ ہوا اس کے بعد ٹیم کے لڑکوں کی پرفارمنسز اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی لیکن ہوا کیا کہ جب چیئرمن نے پوری کمیٹی کو بٹھایا پی سی بی کو بٹھایا اور بہت زیادہ وہ تھا کہ شاید پاکستان آئے گا پتہ نہیں کس کس کو اڑائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں جب پاکستان گیا میں میڈیا کے سامنے آیا میں نے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا کہ یا تو پچھ خراب تھی یا اس لڑکے نے پرفارمنس نہیں کی اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا میں نے سیمپل سی بات کی وہ یہ تھی کہ میری پرفارمنس جو تھی وہ بہت امپورڈنٹ تھی میں پرفارمنس نہیں کر پایا ایزا کیپٹن تو اس لیے میں عوام سے اور پی سی بی سے معافی چاہتا ہوں اور میں کپتانی سی سائٹ پہ ہونا چاہتا ہوں میں نے چیزوں کو بالکل سیمپل کر دیا تھا لیڈر کبھی ایکسکیوز نہیں دیتا آہ تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کی آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا شاہد افریدی لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر انڈائرکلی بابر آزم کو کوس رہے جہاں پر انہوں نے تو سرے آم بابر آزم کے اوپر آروپ لگا دیا کہ بابر آزم اپنی گلتیوں سے بھاگ رہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کپتان کسی گیم میں سکسس نہیں ہوتا ہے تو ان کو سامنے آ کر اپنی ڈیفیٹ ایکسپ کرنی چاہیے پر بابر آزم ہمیشہ دوسرے پلیئروں کو بھیجتے ہیں پریس کانفرنس میں تاکہ وہ اس ڈیفیٹ سے بچ سکے اور اس لیے پاکستان میں یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ بابر آزم کو اپنی کپتانی سے ہاتھ دھونا پڑے گا وہی پر پاکستانی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ بابر آزم کو لگ بگ سے چھ سال ہو گئے پر ان کے نام پر کوئی بھی ایسی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے بلکہ وہ گھر میں بھی باقی ٹیموں سے ہار جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا ایکزامپل یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کی سی ٹیم آ کر پاکستان کو گھر میں ہی ٹی ٹوین ٹی سیریز ہرا گئی اور اگر ایسے ہی بابر آزم کو کنٹینیو رکھا تو پاکستان ٹیم اور پاکستان کھرکیٹ تہسنے ہو جائے گی بھارت اور پاکستان کے کھرکیٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیواز